یہ جو جذبہ ہے نا یہ میں سب کے اندر نہیں دیکھتا میں کئی دفعہ یہ بات میں مثال کے طور پر کچھ محفلوں میں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ اگر مجھے کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ ہاں جی پھر بڑا مزا ہے تاڑا چینل بند ہو گیا نا وہ فلان پروگرام بند ہو گیا تو کیسا ہے پھر دیکھا پاکستان میں بھائی یہی ہوتا ہے تو میں آگے سے کہتا ہوں کہ یار آپ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہو جیسے دیکھ کمال ہو گیا یہ یہ بڑی اچھی پاکستان میں بڑا زبردست کام ہو گیا یہ میں نے کہا بھائی یہ آنکھیں نیچے کرنے والی چیز ہے یہ شرم والی چیز ہے یہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ آواز نہیں بلند کر سکتے وہ کہتا ہے وہ جی دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر پر کیسے دنڈا پھرنے لگا ہے میں نے کہا بھائی اور and you actually think this is this is something you say مطلب کمال کرتی ہے یہ میں نے کہا یہ افسوس کا مقام ہے بھائی اور لاگ پتہ جائیں گے جب یہ ہوگا تو مجھے I'm sorry to say لیکن وہ میرے اندر کا ایکٹویس جاگ جاتا ہے میں نہیں پر مجھ سے برداشت ہوتا آپ خواتین کے حوالے سے میں نے ایک چینل کے اندر کام کیا رہا ہے میں وہاں پہ اس کے حوالے سے میں بات بتایا تو میں اس چینل سے میں نے ریزائن کیا یہ بات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتائی تھی میں نے وہاں سے ریزائن کیا تو چینل کے مالک نے مجھے کہ منصور آپ تو چینل ہی کے چھوڑ کے آپ ہمیں جا رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی میں ایک رہا آپ کا فینانشل ناطا تو ختم ہو گیا لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات کروں گا میں نے کہا کیا میں نے کہا آپ کے چینل میں وہ فلاں بندہ کام کر رہا ہے وہ خواتین کو حراث کرتا ہے میں نے کہا خواتین کی جوڑت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے بارے میں کپلینٹ کر سکے کیونکہ وہ ایک بہت ہائی لیول ڈیزینیشن میں بیٹھا ہے and that's why you left the job نہیں 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 I did not leave the job for that reason but when I was leaving I pinpointed that thing Excellent تو انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ ہو رہا ہے I want you to investigate وہ خواتین جوڑت نہیں کرتے ہیں آگے بات کرنے کی لیکن میں نے کہا میرا تو کوئی لینہ دے نہیں ہے میں نے تو آپ کا چینل چھوڑ دیا ہے but I'm sick and tired of this thing you have to go after that person and اب اس میں اچھی بات یا بری بات ہی ہے کہ اس شکس کو job سے نہیں نکالا گیا وہ بندہ آج بھی وہی بھی job کر رہا ہے اس کی ڈیزینیشن وہاں سے ہٹا دی گئی اور اس کا خواتین سے جو انٹریکشن ہے اس کو منمائز کر دیا گیا Thank god کسی مرد کی طرف سے ایسی بات کرنا it's a huge thing میں نے last time جب یہ کسی پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی تو میری اس وقتی فیمل کالیگز کا مجھے فون آگیا کہ پلیز آپ ان کا نام مت لیجے گا ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ some of them are still working over there in that channel and some of them have left تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی فیملیز ہیں just imagine what a woman has to go through اور اتنی harassment at work place اور جب تک آدمی نہیں عورت کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ ہم فائٹ کر ہی نہیں سکتے میں اپنی تین کے اندر میں اپنی پٹیکلر تین کی میں بات کرتا ہوں we specifically try کہ ہماری پوری ٹیم کے اندر at least ایک فیمل میمبر ضرور ہو میں اس کو بائس سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں اس کی ایک پٹیکلر ریزن ہے فیملز کی جو پریزنس ہوتی ہے کسی بھی ایک پٹیکلر ٹیم کے اندر وہ جنڈر بیلنس تو کرتی ہی کرتی ہے وہ کبھی کبھار مردوں کو بھی انسان کا بچہ بنا کرتی ہے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں آپ نے جب بیٹھنا ہے کیونکہ اگر پانچے صرف مردی مرد اکٹھے ہو جائے وہاں پر کوئی خاتون نہ ہو تو زبانیں کبھی کبھار اتنی کھل جاتی ہیں کہ ہم ہیا کی ہر لیمٹ کو کرس کرلیں اگر عورت بیٹھی ہوگی تو ہم کبھی کبھار اپنے مو پر تالہ لگا لیں گے لحاظ کریں لیں گے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے یہ زبان نہیں استعمال کریں تو sometimes it's important Are you a feminist? Of course I am آپ کے نزدیک فیمنزم ہے کیا نیرے نزدیک فیمنزم عورت کو وہی ازادی ملنی چاہیے جو ایک مرد کو حاصل ہے اسے کسی طور بھی ایک انچ کم نہیں ہونی چاہیے اور وہی لیوے جو مرد کو ملتا ہے عورت کو بھی ملنا چاہیے کیوں نہیں ملے جو غلطی مرد کے لیے ہے اگر مرد کے لیے معافی ہے تو عورت کے لیے بھی معافی ہے کیوں نہیں ہونی چاہیے absolutely ہونی چاہیے میں اپنی میں example دیتا ہوں میں اپنی wife کے میں پیچھے پڑا رہتا ہوں ہمیشہ کہ go ahead and do a job باہر نکلو go out in the world تو وہ ابھی اس چکر میں کہ میرا husband وہ انکر ہے ٹھیک ہے بیٹھ کے کام کرتا ہے مجھے کہ میں عشی کروں یہ بھی اس کا رائٹ ہے یہ بھی اس کا رائٹ ہے ہمارا جو ریپورٹر ہے وہ بہت ڈیٹیوریڈ کر کے مطلب دنیا میں جو ہم امن جنرلزم کی باتیں سن رہے ہیں حقوق جنرلزم کی باتیں سن رہے ہیں ہمارے یہاں بھی بہنسوں کے انٹرگیوز ہو رہے ہیں اور ہمارے جو انکر بھی ہے اندر کی بات کا سہارا لے کے لگتا ہے جمہوری اقدار کا مزاکھی اڑا رہے ہیں I agree with you اور میں آپ کو مزے کی باہتا ہوں کہ تھوڑی تر پہلے آپ نے جو بہنسوں والی آپ نے ایک اگزامپل دی تھی یہ سب کچھ میری یہ سامنے میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہویا اور جب ایک دفعہ ایک سچوپیڈٹی ہوتی ہے تو آپ کے ہیڈ آففیس سے جب ایک فون آتا ہے اوہ یار تو کمال کرتا ہے مطلب چھا گیا تو وہ کہتا ہے اچھا میں نے اتنا سمطلب کام کر دیا اگلی دفعہ میں کسی کھوتے کا انٹرویو کروں گا سیریسلی میں مزاک نہیں کر رہا اور وہ جا کے پھر اس پرٹیکلر سپورٹ پہ جائے گا وہ کہیں بھی بھی آپ ریپورٹ کرنے جائے گا وہ اس میں سے دیکھے گا یار اس میں کلاون ایلمٹ کہاں سے میں نکال سکتا ہوں میں کون سی ایسی پٹھی چپڑ حرکت کروں کہ مجھے پھر سے فون آئے اور مزے کی بات یہ آپ جو اگزامپل دے رہی ہیں اچھا مزے کی بات یہ کہ اس شاہے پھر ٹچھلا اس نے دوسرے چینلوں کے اندر بھی تلك فورٹhong کی ضرور بھی یہ کرے یا یہ کیوں نہیں کر رہا مزے کی بات یہ ہے کہ اگلی دکھہ میں کھوتے کھوتے کا کریں یقین کریں اور اس طرح یہ چیز ملٹیپلائی ہوتا ہے دومینو افیکٹ آتا ہے اس کا ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں ہم بھی کچھ کریں ہم بھی تو ایسی کوئی چپٹ حرکت کریں کہ مزا ہے میں ایک بلکہ اس طرح میں نے ایک دفعہ ایک پاکیج دیکھا وہ صاحب جو ہیں وہ بندروں کے اوپر پاکیج میں آرہے تھے انہوں نے اپنی جب آخری کلوزنگ کی انہوں نے بندر کو کندر پر پٹھا لیا اور وہ کلوزنگ کرتے کرتے بندروں کے سر پر پٹھا گیا لیکن انہوں نے کٹری کیمری کو کرایا کہ تو چکے را کام چلتا رہے چلتا رہا گے ٹھیک 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 بہت زبردست اور وہ ام پریڈی شور کہ وہ جب وہ گیا ہوگا دونین نے کہا یار چھا گیا ہے تُو یہی تر ریب پٹھنگ ہے آئے اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے کیس کو کافی ارتے گریل کر لیتے ہیں جس حمد سے آپ کرتے ہیں میں نے کم ہی لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا شاہ زیب کرتا ہے اس طرح اور آپ کرتے ہیں اور یہ گیٹ اوے ویڈ اٹ اگلی دفعہ وہ نہ نہیں کرتے کہ ہم نے نہیں منصور کے شو میں جانا میرے جو آنے والی گیسٹ لسٹ ہے جو گیسٹ آتے ہیں وہ نہ آنے والی گیسٹ لسٹ سے بہت چھوٹی ہے تو میری جو نہ آنے والی گیسٹ لسٹ ہے وہ بہت لبی ہے اس میں زیادہ تر پی ٹی کے کہ وفاقی وزرع شامل ہیں وہ نہیں آتے ندف ایسل وارڈا ہو گیا وہ نہیں آتے فردوس آشکوان ہو گیا وہ نہیں آتی عثمان بزدار صاحب ہمیں نہیں انٹریو دیتے عثمان بزدار صاحب کسی کو دیتے ہیں نہیں ایکچلی ان کے جو ایم پی ہیں وہ ہمیں دو ہفتے پہلے کمٹ کر کے گئے تھے کہ پہلی فرمیری سے پہلے پہلے یہ میں آپ کو آنےر آپ کے شو میں کہہ کے جا رہا ہوں عثمان بزدار صاحب کو انٹریو دیتے ہیں میں سے میں بھی ان کا انٹریو کرنا چاہتی ہوں میں نے تو اس حد تک کہہ دیا میں نے کہا میرے کو لو سوال پہلے لے لینا میں کہا سوال پہلے لے لینا جواب ریکارڈ کرا دینا کوئی جواب نہیں پسند آئے گا ری ٹیک کر لینا اور بتاؤ اور کیا چاہیے تو پی ٹی آئے تو آپ سے بہت نراز ہوگی بہت زیادہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے کوئی پرسنل خفکی ہے درانین کے لیے میں نے تو وہاں پہ ان کو نیٹ میں پریکٹس کرتے ہیں وہاں پہ خل دیکھا کیونکہ میں پیچھے ریزمان پاک میں رہتے تھے آپ بھی تو کرکٹ کھیلتے ہیں میں ابھی بھی کھیلتا ہوں میں ابھی بھی کھیلتا ہوں لیکن زہری بات ہے کھان صاحب کا تو کہ میں نے کوئی ملک ہی نہیں ہے He was a star He was a star Absolutely میں نے آپ کو بطایا میں تو کا ٹیگر راہو اور شاکت خان کی جو امکی کیمپنگ کی کامپنگ اور الیکشنز لڑ چکے ہیں کس ہم کے دوست ہیں آپ کے نہیں ہے اس میں ایسی کونسی بات ہے they're good friends اس میں ایسی کونسی بات